بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاکا نعبد ویجاکا نستائین اہد نصرات المستقیم اسرات اللذین نمتالیہم وَعِرِ الْمَغْزُوبِ عَلَى هَيْهِمْ وَلَعَزَّانِ مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات پڑھو تمام بانیا نراکین مہابنین منتظمین مجالس ومحافلِ ازادِ مقاصد دی برعوری واسطے سلوات تاجیلِ فرجِ وَلِيُ الْعَسِ رُوحِ وَارْوَا هُنَا لَهُ الْفِدَاءِ امامِ زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے سلوات حدیعِ بِقَلْبِ مُبَارَكِ امامِ زمان وَرُوحِ مُبَارَكِ سَيِّدَ اِنِ اسْمَانِ فَاطِمَ زَهْرَابَ لَنْدَ سَنْ اعوذ باللہ من شایطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محلام من کانا نبیاء آدم بین المائبت سید اللہ رب اللہ جمال مکی المدنی قیل فی شانی وما ارسلنا کہ اللہ رحمت للعالمين اول العدد العبد المعید والرسول للمسدد المصطفی الامجد المحمود اللہ احمد حبیب الہ الالمین ابل قاسم محمد اللہ احمد بین طاہرین الماسومین اللہ اخیہ و وزیرہی و مشیرہی و خلیفتہی و ابن عمر و بارس علم ہی علم العوالین والآخرین زینہ تل مسجد والممبر فاتحے لہو دے والبدر والہنائی زینہ تل مسجد والممبر فاتحے لہو دے والبدر والہنائی و بیر العالم ابل حسین والحسین علی ابن عبی طالب امیر المومنی وارس سیدہ تل جلیلہ تل مخدومہ تل اے او لکا بائن جدہ بابا ہاں ممکنے ممکنے خط بیالہ مسائب نہ پڑا ہاں ننج نوے ایک عاشق لب پہ امجڑا اس مسائب تے بے حال ہوئیں دے سیدے زہراد لالے فرزند رسول دادی دا مسائب سنے مو روند ہے بے شک نہ روئے آئے او دے واستے دو جملے آکھنا چاننا آکھیں میں او لکا بھن یڑے اس سے لے آئیں جدہ بابا ہاں جدہ بس دی آئی تے ہوند دسا جو باب تباد کے سڑی من لگ پئیے مظلومت محرومت امیرہ سے ابھی ہا آوات ظلم دی انتہا ہو گئی آئی کہے نو سمجھاوے تے بھاوے ناوے اپنا نوہا پڑے اس اپنا نوہا پڑے اس تے کےڑے سونے لفظ اچ پڑے اس آلے میں غیرے محلمے دو امام دی مائے کلے ایمان دے ایمان دی ادھی بھائی بھالے تے وط روے آتے آکھیا صبح تا لئیہ مسائے بھول بابا کو یہ ایک ڈکھا لو انہاں صبح تا لئیہ میں سرنا لیا لیا بابا میرے ڈکھتاں سمانے تو ہی برداشت نہیں ہوندے سارے تا نہ پڑ سگدہ ہتھ نہ جوڑو ہتھ نہ جوڑو سواب اس نے مو وڈا سواب انہوں بیٹھے روندے جنہوں چھوٹے چھوٹے حسنین رنن انہوں پہ روندے جنہوں علی رنن انہوں پہ روندے جنہوں زہرا دیاں دیاں رونیاں لمبا پڑنا کوئی نیموں صرف سیزادے دیداد اچھ ایک جملانا سارے ڈکھ تا گینی نہ سگدہ تے تو سونینے سگدہ ہکو ڈکھ گیننا باب تباد اسے دروازے تے لوگ آئین جتھے جبریل کھلو رہا دا جتھے مصطفیٰ کھلو رہا دا دھیمے دھیمے قدم نال چل دیو یا 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 حادی خیر تے ایڈے اچھے کیوں پہ بھلے دے ایتھائی تا میرا بابا رکھائی دا ہا سیزادہ رنج نہ ہوئے بڑے اتماد نال پیاد اپنے لفظان دا کہہ دیئے بلوچ یہ سمجھ آگئی ہوئی تب اس تار تیرو سے جدہ آئیے اپنے قدم نال ٹورکی آئی آئی ہے تے جدہ دروازہ گری آئے دروازے تے باہر رئی آئی ہے آدھی آئی فضا میں نوں سہارا دے میرا محسن شہید ہوگی ہے میرا پہلو زخ سمجھ آگئی تا ہیک لفظ اور سمجھ آگئی تا ہیک لفظ اور جیڑی شیخ توسی علی رحمہ زیارت لکھی ہے جیڑی شیخ توسی علی رحمہ زیارت لکھی ہے فرمین دے نا المقصر تے زلعن والمرزوزتے زلعن ایک کون دا کسر کسر دا مانا شایین تروٹے جو بات جوڑ سگ دیو تے مرزوز دا مانا اینج تروٹے جوڑن دے کابلی نہ ہوئے باتوول دیا پس لیا اینج تروٹیا جوڑن دے کابلی کے انہیں بارواد آئے السلام اللہ زلیل مرزوز میرا سلام ڈاڈی دیو سپس لی تے جیڑی اینج تروٹ گئی آئی جوڑن دے کابلی ولانت اللہ اللہ آدائہم عجمین آملونین رنج نووو رنج نووو می یاو بازوکات ہنڈی انج تروٹ وین دیئے جوڑن دیو می دون دیئے جوڑن دیو می دون دیئے مو آدین کا سارا تروٹ گئی ہے ہی کون دیئے روزہ جڑی اینج تروٹ وین دی جڑی جوڑن دے کابل نووے امی منا دیئے اینج تروٹی آئی پاسا میں آپ ولائن دیام بہا میں نووے آسا ہارا دین دیام اٹھنائی سکتی اپنے پاسا پر امی منا باعد امی منا باعدو فقد کالا ازا شاہ روزہ میری مجبوری ہے نراز نہ ہوئے آئے اس سیدنو نراز کتا نے مکیتا دو بندے ڈٹھیں جڑے بے تہاشا روندے آئین پاک سیندے مسائے بیچ ایک قبلہ لامہ سید محمد یارشاہ بی بی دا ناوے آئے سید اوچی اوچی اکوکا بھر کے روئے لہ نال نکے نکے مرسیے بھی پڑھے نا ایک سید منظور حسین جیتے لب پوست بی بی دی اضا اتھائی روندائے لیکن اکسا قبلہ سہی رج نہ ہوئے ملسے بڑے پردے نال پڑھ گئے ایک کی اتھنال دعا منگ دیئے مجبوری کیئے کوئی وجہ درہ لگا سہران اے باسو بطول دا اتھنا حولا آدھی اے بابا میں تہ دعاوی وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ اَجْمَئِنَا مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُهُ فَقَالَ عَزَّ شَانُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قبلہ سیادن غسل امیر المہ میں نہیں دیتا ام ایمان نو فرمی جان ام ایمان نرو ام ایمان نٹھا جو بات روندی ہوئے آپ باہر نکلیں پوچھ ہے مولا میں انتہ ہٹکین دیا ہونکے اور انہیں ہو فرمی جان آج پتہ لگا ہے پیشانی بھی زخمی آئی باسو بھی زخمی آئی سینہ بھی زخمی قبلہ سید قبول کر لو سیداد بس نہ ہو کری قبول چا کرو میں تو اڑے عزازے جی دو جملے اکھے نہیں اما بعدو فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عملا عملا سالحا وہوا مؤمن فلا نحی انہو حیاتا تیبا صلوات دعا ہے خالق مہربان بحق محمد وعال محمد علیہ السلام تو سا تمام احباب دی تشریف آوری بانیان دا انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہچ منظور و مقبول فرماوے مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانی دور فرماوے تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھرانچہ ہسپتال ہیں دوائی مینسر غیر مینسر سب نو اسے ہتھے کاملہ آجلہ نصیب فرماوے میرے عزیز مسلم علی نو اور اکسیال بی بی ہیں مریضہ اس نو مار غلام شبیر ساب نو مار مختار آمد ساب نو مالک سہت اتا فرماوے تمام مقروض مومنین دے قرض ادا فرماوے عزاداران سید و شہداد رست کمبالش برکت نصیب فرماوے جتنے حضرات موجود ہو یا باہر کھڑے ہو تو سارے آنو امام مسین دے دکھی امان دیا دعاوہ نصیب فرماوے مالک اے مہربان بحق محمد و آل محمد یوسف اکم گشتی زہرہ امام زمانہ دا جالد زہور فرماوے میرے بھائی جناب ملک امیر حیدار سنگا ساب نو چشم خاص حفاظت فرماوے اپنے آتے پرائے دشمنان دے شر کولوں محفوظ فرماوے تمام ظاہرین کربلا دے رستے آسان فرماوے ساڑے رستے بھی آسان فرماوے مالک بحق الحسین تسا سارے انو بار بار کربلا دی زیارت نصیب فرماوے سارے حضرات جو جو حاجتن لے کیا جو مالک بحق الحسین توڑیاں پوریاں فرماوے قبلہ منظور حسین دے بچیاں دی بھائی ڈاکٹر صاحب دے بچیاں دی اللہ پاک عمر دراز فرماوے بانی مجلس کی بلا سید ریاض حسین دے فرزندان دختران دی مالک عمر دراز فرماوے بخرج اخرجات قبول و منظور فرماوے بحق محمد اموال المعصومین بلند آواز نیسا کچھ دیر واسطے توسی ایسی ایک دوسرے دے مزاج آشنا لوگ ہیں میں کسی ایسے مضمون دا انتخاب کروں کہ تو انو چنگا لگے اور توسی میں نو بھرپور داد دیو فرزند زہرہ دی جتی دا صدقہ الحمدللہ اس دا محتاج نہیں ہے خالق دی ذات نے بطول دے پتر دے کفش پا دا صدقہ اتنی ساری حمد عطا کی تی ہے جو گھر بلا دے پیغام نو توڑے تک پہنچا من واسطے جرعت نسی اتفاقاً معمولات اور مروضہ مجالس دے نظام تو ہٹ کے مجلس پڑھن دا آدیاں دوسرے رفضہ چاکھاں جو پانی دے مخالف رخ تہران دا آدیاں تاوی بعید نہیں ہے تے کریں دا اس واسطے ہیں جو اگر کسے دا خیالے جو بسا پاڑیئیوں کچھ سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کر دے اس واسطے ہیں کہ جدا کوئی نہیں کر دا تساڑی مجبوری ہوں دیئے جو اسا اے عمل انجام دینے ہیں میرے پیغمبر دا اور میرے علی دا منصب جنگ جوئی نہیں ہے جملہ آگئے مستانفہ میں اپنے موجودی طرف لوٹ جاؤں گا نہ میرے پیغمبر دا منصب جنگ جوئی نہ میرے علی دا منصب جنگ جوئی میرے پیغمبر دا منصب بھی ہا معلم ہونا تذکیہ کرنا تعلیم دیمنا حکمت دی اور تعلیم دیمنا علم دی اور نور پھیلامنا ہدایت پھیلامنا میرے پیغمبر دا منصب بھی ہدایت ہا میرے علی دا منصب بھی ہدایت ہا متوجہ راسو شوکت خان صاحب چنگے بھلے سبجیکٹ سپیشلسٹ ہیں ٹیچرز حضرات پروفیسر لیکسرار ہر کسی دا اپنا ایک مضمون ہوندہ ہے اس اوہ پڑھا منا ہوندہ ہے لیکن کدھی کدھی مجبوری بان مجھے تو انوا ازنیار و بیعہ جو کوئی نہیں پڑھا مانا لہا تئیو مضمون تونچہ پڑھا میرے مولا دا منصب حادی ہوں منا ہا جانگ جو ہوں منا نا لیکن بعض اوقات جدہ نامو سے اسلام نو خطرہ ہوئے ہا یا نامو سے رسالت نو خطرہ ہوئے ہا تے لوڑا ویا لڑن دی کوئی جو نہ لڑے ہا جدہ نامو سے رسالت دی حفاظت دی ضرورت ہوئے ہا یا نامو سے اسلام دی حفاظت دی ضرورت ہوئے ہا تبات جدہ کوئی نہ لڑ دا اس سے لئے علی لڑ دا یہ لڑنا مولا علی دا کم نہ لڑنا علی دی مجبوری ہے لیکن کیا یہ لڑنا اللہ نو پسند آیا یا نہ آیا صرف ایک جملہ آکھنا یہ لڑنا اللہ نو پسند آیا یا نہ آیا دو جائیں تے علی بے جگری نہ لڑیا یہ جہی جگہ تے لڑیا جی تے کتھائیں لڑنا لے نس گئے آئیں تے کتھائیں ویندہ کوئی نہ دعا میدانہ دا پتہ ہی نہیں ایک دنہ اہدے ایک دنہ خندہ کی اہدی چو لڑنا لے نس گئے آئیں خندہ کے چھے ویندہ کوئی نہ اہدی چو نس گئے آئیں خندہ کے چھو ویندہ کوئی نہ جی تو نس گئے آئیں اٹھے ہی علی لڑیا جی دے کوئی نہ ویندہ اٹھے ہی علی گیا لیکن اسلام نے کیا کہتا کیا اللہ نے پسند آیا یا نہ کیا علید ہے کھلونہ علید ہے لڑنا اللہ نے پسند آیا یا نہ اتنا پسند آیا جو علی وی تلوار تروڑ کے لڑیا اسلام نے بھی علی نکلم تروڑ کے تمغے دیتے جتے تلوار تروٹی آس اتھے تلوار بھی دیتی نال تمغہ بھی دیتا جبریل نوہ کیا تلوار آرش تو لے جا اے تلوار ہتھے نب کے کسیدہ بھی پڑھی آگئے اچھا اچھا کیا ہمیں لا فتح الا علی سمجھو گے پڑھے لکھے حضرات ساتھ دو گے یہ لفظ لا کیا ہے لا فتح لا دمانہ نفی کسے کسے ویلے مطلق نفی واسطے آندھا ہے ادھا ماہ بعد نال ذکر ہو مجھے تو نفی جنس واسطے آندھا ہے جیسے ایسے ہاں کیے لا تُعام فی البیت گھارچ کوئی روٹی شوٹی یعنی روٹی علی جنس بس ہے ہی نہیں گھارچ ہے ہی نہیں دو جگہ تے لفظ بڑی بلندی نال استعمال ہو جائے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ دیوچ ترجمہ کرو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود میں تو اڈے بھی قبول کر لیسے لیکن لفظ میں اپنا استعمال کرے سا نہیں ہے کوئی معبود تو سیاء کیا مگر اللہ قط فرمائے نے صرف اللہ میں آتا ہوں نے دا ترجمہ کر دونا نہیں ہے کوئی معبود مگر بس اللہ یعنی اس تو اگاں گل ہے کہا ہی نہیں جی میں لا الہ الا اللہ اسے وزمتے آیا ہے اتھے لا الہ الا اللہ اتھے جبریلہ کے لا فتاہ الا علی جی میں علوہیت دی گل علی تے مک گئیے جی میں علوہیت دی گل اللہ تے مک گئیے معاف رکھنا جی میں علوہیت دی گل اللہ تے مک گئیے ان یہ جماں مردی اور شجاہت دی گل علی تے مک گئیے اللہ جیسا الہ کوئی نہیں علی جیسا شجاہت جوان اور دوسری جاتے مہتا ہے دونہ پیغمبر تھا بڑا احسان فرمائے برزل ایمان کل احسان کا ڈگل دائے جو ویچ لفظ کل لا چھوڑے ہیں یہ کل نہ لائے آہ تو دیر ساریاں کلمہ تھر تھر آہ کہ غروب پر وہاں بنجھنا جوزاں کٹ دینا پنجاں کٹ دینا شاکھاں کٹ دینا پیغمبر گو بن بن چھوڑے ہیں برزل ایمان کل سارے دا سارا ایمان علی ہے انہیں آر ساڑی بھی ایک مجبوری ہے بچونکہ عمر بالمعروف تھے نیین المنکرب کریں تھا کوئی نہیں بندے ڈر دے ڈر دے وہ لوگ نراز ہو ویسے وہ ڈرن دے خوف تو نہیں کر دے اسا اللہ دے خوف تو کر دے نہ کرنے والے عوام دے خوف تو نہیں کریں دے اسی اللہ دے خوف تو کر دے نہ کرنے والے نہیں کریں دے تو ہاڑے ڈار تو ہاڑے ہاں ہاں ہی کریں نہیں آیا اپڑے آو دوستے قرآن دے وَمَنَ عَمِلَ عَمَلًا سَالِحًا اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ہوئے بھی مومن فَلَنُّهِ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا تو ہم اس کی اگلی زندگی بھی پاک بنا دیتے ہیں نیکی کرے تو اگلی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے تھوڑے جو واضح کرسا تو اور سمجھ آ جائے گی ادھر ایک مفہوم ہے کہ جو نیکی کرے اس دیتہ اگلی زندگی بھی پاک ہو جان دی ہے تو جڑا برائی کرے ہو دی اگلی زندگی خراب ہو جان دی میں دو مثالیں دے سا تو اندوں میں سمجھ آ جاسی اگر کوئی برائی کرے تو برائی بھی کلی نہیں رہا دی برائی بھی اپنے نال نال مکنا تیس آر دیر ساریاں برائیاں نو چکین دیئے جی میں مکنا تیس نو جتے جتے لو آلب بھی اپنی جنس دے ذرے لبین او کھچ دائے انجھیں برائی نو بھی اپنے نال رل دے ہوئے جتنے کام لبین او نال نال چکین دیئے تو جی میرے نال رل جاسو انجھیں میری تھوڑ جی وضاحت کرن دی ڈھلے ایک حسد بھی ماری ہے گناہ ہے یا سواب ہے حسد گناہ ہے یا سواب ہے گناہ ہے اگر اثرات ظاہر ہو انجھیں گناہ ہے حسد دا پیدا ہو انجھیں انسان دی طبیعت ہے لیکن انجھیں مطابق اگر عمل کرے تو کیا ہے گناہ ہے ایک حسد اگر پیدا ہو تو کیا صرف حسد راند ہے یا اگر بھی کچھ کریں دے ہاں کریں دے ایک حسد پیدا ہویا یوسف دے بھرامہ دے دلیچ کتنی برائیاں کیتی ہیں بارہ ایک حسد دی وجہ توں یوسف دے بھرامہ بارہ برائیاں کیتی ہیں کیا اپنے بھرادے واسطے بد زنوین کالو لیوسف و آخوہ احبو الہ ابینہ و نہنو اسبہ حسد دی وجہ توں بھرادے نال محبت دے ویچ رکھنا اندازی کیتی ہیں وفادار نہیں رہے بے وفا بن گئے ہیں کیوں بولو حسد دی وجہ توں اگلی برائی کے کیتی ہیں اگر آنکھیں انہ ابانا لفی زلال مبین پتہ نے جو پیو ساڑا پیغمبر جان دے ہیں جو پیو ساڑا پیغمبر یوسف نال حسد دی وجہ توں پیغمبر تے تحمت لائی نے کتنے گناہ ہوگئے ہیں کتنے گناہ ہوگئے ہیں دو ہیک بھرانال بے وفائی دو دو پیونو آکھینے انہا بانا لفی زلال مبین ساڑھے کلوین یہ ہوندہ نہیں جہندنال محبت دے ہوئے دی ہار بھرائی چنگی لگ دی ہے جہندنال حسد ہوئے سانوں کو یہاں آکھیں نا آج گئے ہیں جناب کہ فلان صاحب مولانا میسم صاحب مسجد دی وجہ قرآن بیٹھے پڑ دیا ہیں کہ میں انہوں اگر حسد ہو سی مولانا میسم ناظ تو اکسا ہاں ہاں لوکانو وکھا کہ کوئی بندہ فسا ہوئے سی ہنجھ ہوندہ یا نہیں ہوندہ آگا ہے عبدی صاحب ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے حسد دی وجہ توں وہ دی اچھائی بھی چنگی نہیں لگ دی ایک بھرا دے گلو بے وفاوئے دعا باپ دے تو احمد لائنے تیسرا تیسرا کہاں نے جھوٹ بولے انے جو اساں او دے خیر خواہ ہیں تے خیر خواہ نہ ہیں تری گل کی تینے ان اکلا ہزیب ونہن اصبا انہا اذن لخاسرون بابا تُو آئے نے بگھار کھا ویسی اساں حفاظہ تالے کی دے ویساں ہیں کتنے گناہ ہو گئے موڑ کےڑی شاہ آئی ایک ابتداج برائی کیا ہائی ایک حسد ایک لیکن ہون کتنے ہو گئے ہیں بیران آل بے وفائی ایک پیوہ دوتے تحمت پیغمبر تے پیغمبر تے تحمت دو اساو دنال خیر خواہ ہیں جھوٹ ترائے منافقت اساو دی حفاظت کرے ساں منافقت انہا لہولا ناسے ہون ہون بیرانو لے کے ٹور پہ ایتو خیر خواہ بانکے گئے ہیں وَعَجْمَعُوا عَلَيْا يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ہون جرم دے ذکاب کی تہنے جو رستی سارے را بھیرانو دھرکین دے ہی گئے ہیں تے مرین دے ہی گئے پانی بھی نہیں دیتا کتنے گناہ ہو گئے ہیں پانچ چھٹا گناہ ہے جو بھیرانو کھوے چھٹیہ نے کیا خیال ہے بھیرانو کھوے چھٹیہ نا ٹھیک ہے یا بری بات ہے تے ڈھکا منا بھیرانو ڈھکا منا بولے آئے کوئی بولے آئے بھیرنال میں جمعہ پہ پڑھائیں دا ہم ڈاکٹر ایک بندہ میرے کرنے لگا ساکھے مول سے میر بانی کریں دا ڈھا اکھا بھیرا ڈھکایا سے تے دھمی ہو دی ہے زمانت دی پیشی یہ دعا ہم ان کے جو شالہ ساڑھے بھیرا دی زمانت تو ساتھ اچھے لوگ ہو بھائینال محبتہ کر دے ہو میں تو انہوں نے اپنے علاقے دی گھل پہ سونے ہی نہیں ہاں کیا کہتا نہیں بھیرانو کھوچ سٹیہن کدنے ہوگی ہاں چھے کھوچ سٹن تو بعد جھوٹھی کمیز منائی نے اتے لائی نے بکرے دا خون تے پیونو آکھیں انہیں جو یہ ہے یوسف دا خون وَتْ اَغْلَا گُنَا کیتا نے جو جاؤوا عباہمی شاہ یبخون شاملے آکے تے پیودے کلو وَتْ جھوٹ بولے انہیں اِنَّا زَحَبْنَا نَسْتَبِقْ اَسَا کھیڑ دے وَدِا سے تے پچھو بھیڑیا یوسف نو کھا گیا ہے تے کھیڑے تکے انہوں وہ بھیرا سٹی رکھیا آنے کھوئے چھ کدہ ہی کوئی کھیل ملتا ہوں کوئی نہ کدہ ہی کوئی دوڑ بھی کوئی نہ نہ لائی وہ بھیرا نوکھوئے چھٹی رکھیا آنے کدنے گناہ ہو گئے مُڈ تَحِقْقَ مُڈ کیا حسد لیکن کتنے گناہ وَدِ دے گئے ان حسدی وجہ توں پیونو آکھیں انہوں بھیڑیا کھا گیا ہے وَتَ دُجھے دیارے آکھیں نکلے ہوئے بھیرا انہوں خوچو نکلے ہوئے بھیرا انہوں آکھیں انہیں غلامی دا اقرار کریں تا ٹھیک نتا انہوں زبا کر دی سا ہے انہوں آکھیں انہوں آکھیں سڑا بھگوڑا غلامیں اسنہوں سفی چیندے پہیا ہے ایک گناہ کی تا نے جو ناکھیں انہیں غلامیں ہاں نے بھیرا دوہ گناہ کی تا نے جو ایڈی وڈی شخصیت نو چاند دنیا دے ٹکیاں دے بدلے ویت چھوڑے انہیں ماؤں سارے بندے کا وڑے ودے ہوندے انہوں مولوی سہبانہ دن جی او جڑے ساڑے چہیتے زاکر ہوندے انہوں مولوی سہبانہ دن جی تسی خیال کرو جی کیا ہے جی او اپنے پیسے دینے آئیں او اپنے پیسے لے جاندے نے کوئی میری جی چھوڑے نکل دینے میں کہے نہیں پڑھ دا پیام تو سارے کٹھیان میں کہہ انہوں نے دیوڑے کے ہی نہیں جو انہوں نے توفیق نہیں ہوئنے انہوں نے پتا کوئی نہیں جو اسا کی دے لاؤڑے تے توانو انہوں نے بھاج بھاج کے دیوڑے تو سہی نا درنا ہو تو نماتی توانو سوڑا نمائنے نا ہے میر بانی کرو دو کام کر لو اسا رازیاں ہیں بھائی مولوی رازیوں میں نوین میں رازیاں دو کام کر لو ہیک ہو کرن ہیک تسی کر لو ایک تیرا پنٹالی ہزار لینڈ والا ایدہ پا بند ہو جاوے چاہے پنٹالی لے چاہے پچاس لے تے انہوں ٹھیک دین دے وے ٹھیک ازاداری دے وے تے انہوں ستھرے اقاعد دے وے قرآن و حدیث اور مستند کتب دے مطابق مجلس پڑھے بڑے مجلس لیکن ذمہ داری والی پڑھے ایسی پڑھے جڑی امام زمانہ دے سامنے بھی پڑھ سک دو وے جڑی امام حسین دے سامنے بھی پڑھ سک دو امام حسین دے سامنے بھی پڑھ سک دو سلامتی جو روائے امام حسین دے سامنے بھی پڑھ سک دو امام حسین دے سامنے بھی پڑھ سک دو کیا بار کیا بار میں خادمی ہو جانا میں نوکر کہیں میرے دیا کھچ بلوچ بیٹا تھا انہوں نے یہ جوتیاں چاہا کے جوڑ رکھ ساں بے شک تیرے تو پنجا ہزار لیل میں میں انہوں پیسے انہال کوئی غرض نہیں ہے میرے واسطے مشکل ہے کہ جیڑا تیری نوجوان نسل نو دین پہ دین دن او کچھ اور دے رہنے جیڑا حقیقی دین ہے او کچھ اور ہے جیڑا بار میں دا ظہور ہو منا ہے اس نوجوان نسل نو دین پکا ہے ہو منا ہے کچھ اور اور بار میں نے بیان کرنا ہے اصلی دین اس سے لے میری دھیر ساری نوجوان نسل انکار کرے سی میرے بار میں امان دا حسینیت دنال مربوط اومن والا اگر ایسا پیا کر دیں دا تو حسینیت دا مخلص نہیں تو امام زمانہ دا دشمن ہے تو آمن والی نسل دا غدہ رہے ہیں کہ جو انہوں ایسا کچھ پڑھا رہے ہیں جیڑی او اکسن کچھ اور وہ یاد کیتی و دیو سن اور جرہ تو ہو گئی ہے لوکانو ہون جرہ تو ہو گئی ہے تیرے آنکھ ہنڈال یہ آتے ہیں ان کی ولادت نہیں ہوتی تہہ رٹ لائے ولادت نہیں ہوتی ڈاکٹر جی میری کتاب گڈیج بھئی ہے کسی نے لکھا ہے مولود کعبہ کون اور اس لکھا ہے کہ مولود کعبہ تو علی ہے ہی نہیں تہہے ولادت دا انکار کیتا ہے تیرے خلاف کتابہ نکل آئینا تہہہے مت آکھو ولادت انہاں کے لئے دا ولادت یہی کوئی نہ تو مولود کعبہ ہوں مردہ مطلب کیا ہے دین کو خراب نہ کرو تو اسی اصلی دین دے ہو اور ایسی مجلس پڑھو جیڑی امام زمانہ دے سامنے بھی پڑھ سکو اور امام حسین دے سامنے بھی پڑھ سکو امام زین العابدین دے سامنے بھی پڑھ سکو اور یاد رکھو جیڑے دیوان آلے ہو میری سیڈی ممکنے نیٹ تے بھی چلی جائے بعض اوقات میں نو غیر ملکہ تو بندے فون کر دیں تیری سیڈی سنی سے تہہنو دعا بیٹھے کرنے آئے ممکنے میری سیڈی نیٹ تے چلی جائے بلکہ منت کرے سا میری سیڈی نیٹ دے تے چاڑ دے تو ہنو بھی پیانا پینٹالیس دو پچاس دو پچھتر دو سکتر دو پہلے پاک کرو پھر دو فرزند زہرادی مجلس تا اگر حدیعہ دیں منا چاہتا ہیں تا پہلے ہو دے بھی چوہاک زہراد کیا کہلے کیا کہلے قرآن دے تو غلاف کیڑا چڑے سو پس بھی چاڑ دے ہوگے بھائی والدہ مال دے بھی چو چاڑ دے ہوگے چوریہ لے مال دا غلاف چاڑ دے ہوگے اگر قرآن دے اتے کائلے جو میں پاکیزہ غلاف چاڑنا ہے تو بات مجلے سے حسین دی فیسی پاک مال چو دے سود آلے چو نہ دے حرام آلے چو نہ دے خیانت آلے چو نہ دے بینک دے بھی چو سود لے کے اسی چو نہ دے پہلے خمس دے مال حلال کر پاکیزہ مال حلال امام حسین دی مجلس دے اگر مال پاک نہیں ہوگا مجلس بھی قبول نہیں ہوگا اور اگر اس سوچ رکھن والے بندے نو وہابی آکھڑا ہے تو فخر ہے اس بات پہ فخر ہے اس بات پہ سانو وہابیوں میں چنگا نہیں لگ دا نہ لفظ وہابی سانو پسند دے لفظ وہابی آوے تو ساڑھے خون کھول ویند ہے ساڑھا بھی دل گھبرا جاند ہے یہ ایسا داغ ہے جڑا محبانِ علی دے واسطے نہیں ہو سکتا لیکن اگر ایک اللہ کرنا نہ تیرے کاغذنچ وہابیت آتا اپنا ہی علاج کر میں مطمئن نہ کہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں پڑھن والا ٹھیک مجلس پڑھے دے من والا جتنے دے دے پابندی قبول کر حلال دے اور پہلے پاک کر کے دے فرزند زہراد زاکرنو فیس دے من تو پہلے مہربانی کر جو امام حسین دی امد حق اداچ کر پھر جتنے مرضی دیتی ہیں ایک برائی پتہ نہیں کتنیا برائیاں دا سبب بن جان دی ہے ایک برائی بہت ساریاں برائیاں دا سبب بن دی ہے ایک حسد گنے ہم نا جھوٹ لے لو ایک بندہ دا میں ایک دفعہ جھوٹ بولے ہیں اور اس تو بعد میں ہونتا ہی اسے ایک جھوٹ دی وجہ توں اٹھائی ہزار جھوٹ بول چکاں ایک جھوٹ میں اپنی مثال دے میں آج کل بڑا رواج ہے مثلا میں نہیں آنا چاہتا پیر ریاض سین کو لوں میں جناب فون کر دیتا جناب میری گڈی خراب ہو گئی ہے تو میں نہیں آسکتا کتنے جھوٹ بولے ہیں مٹھارہ ہزاری تے کھلو تاں ورک شاہ پچھ کھلو تاں مستری میرے نال کھلو تے نے وہ دی فلانی شاہ خراب ہو گئی ہے ہون پرزہ نہیں پیا ملتا ہون مستری تا آ گیا ہے ہون فیٹ نہیں پیا ہونتا ہون خرادی ہے کلو ونڈا پہندا ہے کتنے جھوٹ ہو گئے ایک جھوٹ تی وجہ تو کتنے جھوٹ ہو گئے ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں برائی بھی اکیلی نہیں رہتی برائی نال نال رلائیں دیئے ایک داڑی منائم پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولیں ایک داڑی منائم نال پتہ نہیں کتنے گناہ کی تھے میں نے جی کوئی ڈار نہیں داڑی تا آگے منائی بیٹھا کوئی کوری مار لیا تا کوئی ڈار نہیں داڑی تا آگے منائی بدیاں ہیں فلم ویکھن لگے گئے اسے کوئی ڈار نہیں داڑی تا آگے منائی بدیاں ہیں کوئی پکچر ویکھ لی اسے تا کوئی ڈار نہیں داڑی تا آگے منائی بدیاں ہیں ہیجڑے نچ دے ویکھ لے اسے تا کوئی ڈار نہیں ڈاڑی تاگے منائی ویدیاں کتہ ترے چھلڑا لے اسے تا کوئی ڈار نہیں ڈاڑی تاگے منائی ویدیاں کہے نگاہ لی کٹ لے اسے تا کوئی ڈار نہیں ایک برائی کتنیاں برائیاں تھا سبب بندی بھئیان نال برائیاں رلا لے آن دی نرازتہ نیوے بیٹھے نال ہور برائیاں رلا کے لے آن دی کہ تو ہوں بھولا تا دست دیا میں بڑے کھلے دے اللہ خطیبہ میں ان کوئی گلگرے چاہ سونڈ نہیں نا برداشت بھی کریں یہ بھولیا کھلو ہوں تا دست دی بھی ایک اور مثال دے مچا بھائی والی کنہ گڑیہ سے ہوئی سو مان میں اپنے بھائی والی پنجاہ مان تیرہ تے پنجاہ میرا اوہ شریف آدمیہ اوہ ساکے پہنچا دے میں انہوں آکے ہمیں پنجاہ گٹو ہے ہی تے نچ مان مان دانے ہیں دے اوہ جیڑا گیا تو لایا سو کوئی اٹھتری کلوں ہوں دا کوئی ستتریاں دا کوئی پہنٹریاں دا اس فون کی تا شریف آدمیہ آئے تا میں لے وئی نا کو گٹو پورے نہیں دے میں آکے بالٹی چھوٹی آئی اوہ ساکے تھے وہ ایک کناوی بھری میں آکے چھوڑ بھری آئی میں آکے چھوڑ تیرے نا ہے نو ساں نکم میں جو ہے پتہ نہیں لگ دا کتنے کھوڑ مارے حالانکہ آپ بھر تھی یہ کی تیام بھر پنجا کلوں چھوکو پنجا سو کلوں مہور بچا نہیں تے کھوائی کئی نو اوگو بال خاصن ایک مہینے دا آٹا تا ہو جاند ہے تے کے خیالے جیڑے حرام دا ٹکور خاصن تیرا تعظیم کرے سن تے جیڑی ہیں بالڑی ہیں حرام دی کرنا خاصن و حیالیاں سن جنہاں رشوت سو دالے پیسے کھوائی سے پردہ دار ہو سن جنہاں حرام آلے روٹی کھوائی سے تیری ناموس تا خیال کرے سن یہ حرام کھوائی ہوئی تا دھیاں بے حیاء ہوئی سنی پتر بے شرم ہوئی سنی اولاد نا فرمان ہوئی سیا چہرے دی رونا ختم ہوئی سیا کبھرے چھ ساب دے منا پوسیا ہیک ما شرد دے دی اچھ کھلو منا صرف صرف جنہت جہنم تبات دیئے صرف ما شرد دے دی کھلو منا تھوڑی جی گلے صرف کھلو منا برائی بھی اکیلی نہیں رہتی کیا کہا لے کلیران دیئے آنکھو تکے بائی چگینا کافی نہیں ہوگئی ہیں انہوں نے کہا نیکی کی نا نیکی بھی کلی نیکی بھی کلی ایک نماز پڑھو گئے مسجد اچھ پڑھی ہے ہی جہاں مسجد بنوائی ہے ہی اسنو سواب ہو گئے جیڑی مٹی تے سجدہ کی تا ہی او شکر گزار ہو گئی ہے جے سجدے گاچہ رکھے ہی تا زمین دے ست تبکہ دعا کی تیے بھلاو بھی ایسا کوئی ونڈا کربلا ایک کربلا دی مٹی رکھے اگر سجدہ کی تا ہی ست تا تبکہ تا ہی تا انہوں زمین دعا کی تیے بھلاو بھی میں کوئی ونڈ سکتی اعم کربلا کربلا دی مٹی میرے تے رکھے میں انہوں بطول دے پتر دے کربلا دی زیارت کرائی دے نیکی بھی اکیلی نہیں رہتی امام حسین دی زیارت کر کے آئے لوگ آج بھائے کہ رنہ ہے تیرے نال رو پہ انہوں نے نیکی دا شریک ہیں کہ انہوں سجدے گاہ دیتی ہے وہ دے سجدے ہوں دا شریک ہیں کسے انہوں تسبیح دیتی ہے وہ دے تسبیح زہرا دا شریک ہیں کہ انہوں نال لہ گیا انہوں تھے پانی پیوائی وہ دے سواب دا شریک ہیں نیکی بھی اکیلی تو ہٹ کے آئے تھا کہ میں زیارت کریا کہا رہا ہوں لوگ کا شوق پیدا ہویا ہے بات جدہ بندہ اس منزل تے پہنچ مجھے کدہ ہی نماز دنوں بھی لیٹ نہ کر دیما بندہ جدہ اس منزل تے پہنچ جائے تو بات اللہ دی ذات سر پرستی فرمائیں گی اللہ پتر دیتا ہے نوے سال تو بعد دیتا ہے دا سالہ دا ہویا ہے تو پتر دیکھو لوں وٹے چوایس کعبہ بڑھائیس گارہ پتر تو چوایس اتھو تا ہی ابراہیم کام کیتا ہے اس تو اگہ مالک سر پرستی چکیتی ہے فرمایا ہے پتر خیال کریں مخلص ہو کے جو میرا گھار پیا بڑھائی دا ہے اتھو تا ہی میرے ابراہیم دے پیر دا فوٹو چھیک لائے چہرے دا نہیں ہتھ دا نہیں پیر دا پیر دا فوٹو چھیک کے دس جی اگر کہیں دا پیر میری محبتے چپکا ہووے پکا کریں دے ہو پیر اللہ دی محبت اچھ پکا کریں دے ہو وعدہ پیا کرینا ہے پیر چل کے برائی دی طرف نہیں جائے گا بے حیائی دی طرف نہیں جائے گا جھوٹی کوائی دے من نہیں جائے گا کسے دے نال لڑن نہیں جائے گا قتل کرنے نہیں جائے گا بم پٹان نہیں جائے گا انسان دا نقصان کرنے نہیں جائے گا حرام کمامن نہیں جائے گا کریں دے ہو وعدہ بات فرمایا سی تھا ہی دو رکعات نماز تواف پڑھو تواف کر کے دو رکعات نماز کتے پڑھو جیڑے حاجی بیٹھیوں مبارکوں نے جیڑے اندر خاصتاں قبول ہو گئیوں نے انہانوی مبارکوں نے تیجے اندھیا ہاتھ ٹائنے کمپیوٹر ہی چپے اسے ہوئی خوش نہ پہے ہوئے آئے واجب ہو گئی نے مون جین دیا تھا ہی جمع کرامنے پوسرے مطا کوئی دو لاکھ ڈائی لاکھ تمہیں خارج کریں ناواتا پہ دیکھی جائے گی نا جیڑے اندھے پیسے ہاتھ ٹائنے انہاں تے پکی ہو گئی ہے ہونگلو لاندی نہیں لیکن حکم تواف کرے تو مقام ابراہیم تے دو رکعات نماز پڑھے تمام علماء کو لو پوچھیا سجیوں پڑھے اکسن کعبہ تو ہے لیکن تواف والی تھائیں خبیوں پڑھے اکسن کعبہ تو ہے لیکن تواف والی تھائیں ہی دو دروازے کو لو پڑھے اکسن فریضہ پڑھ لے لیکن تواف والی تھائیں کیوں 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 میری حاضری دے کے اس کعبہ بڑاون والے کو یاد کرے مقام ابراہیم تے سجدہ دے وے میں بھی یہوں کو جاتا اُتھیا کھا سجدہ دے مقام ابراہیم تے تاکہ ابراہیم یاد رہے میں آنا سجدہ کر سجدہ کھاتے جو حسین یاد رہے مقام ابراہیم تے سجدہ کھاتے جو حسین یاد رہے پتھ سر پرستی چکردہ ہے پتھر نو زبا کرنہ ہے پٹھی بدھی کھلا بات لمبی ہے ان پتھر نو بچا مناس لیکن ابراہیم نو بھی بچا مناس پتھر بچدہ ہے جو چھوری نہ چلے ابراہیم بچدہ ہے جو چھوری چل دی نظر آوے ایتھائین تمبہ بھیجیس صرف چھوری نہ چلے کوئی اور شاہ بھیج دے ویا ایسا انتظام ہوئے جو چھوری بھی چلے چل دی بھی نظر آوے خون دی خوشبو بھی آوے ہتھاں دے اوتے گرم گرم خون بھی آوے تاکہ عشق دی تار باقی رہے نیکی کلی نہیں رہن دی نیکی کلی نہیں رہن دی ایتھائین نال نال خون ہی وقت آیا ہے عشق دی تار بہال رہی ہے ابراہیم پٹی ہٹائی ہے چونکہ ابراہیم دا دل آخر تایا جو پتر قصویں گھبرا گیا ہے یہ کیوں ہے متہ کدہیں کمی رہے گئی ہے متہ دلی چونکہ خانہ خلوص تو باقی آوے متہ میں اسے انتہان تے پورا نہیں آیا اعلان کی داستہ وَنَا دَيْنَا وَنَا دَيْنَا اگلا کم کو ہاں ونہا چاہ لینہا سینے نالا ونہا ٹور پونا یہ تیرا کم ہی نہیں یہ آوانہ لیں ہواستے چھوڑ دیتا ہی ایک زمانہ سی جڑے اگلا کم او کرے سین وَسَلَامُنَا لَا عِبْرَاہِمْ جڑے اے ڈی وڈی قربانی دے وے اسے سلام ہیں ناک حسین رضی اللہ یا ابراہیم نوی آکھ رضی اللہ یا خلیل نوی آکھ رضی اللہ یا حسین نوی ناکھ رضی اللہ جڑے ابرہیم تو ود قربانی دے میں نو علیہ السلام ہوندن رضی اللہ نہیں ہوندے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے ہاں جاری بس بھئی مو گئی توڑی تکلیف نماز دا وقت ہے زیادہ وقت نہ لینا چاہتا میں کوئی توڑی نام وریاں لینی ہے میری زندگی گزرگی ہے توڑی نوکریاں کریں دیا لیکن ابراہیم دو ترائے کام کیتے اٹھائیں اگر پتر نو کون آچائے نہ پتر تھا آپنا کابے دے سینے چکویا دروازے نال چا زیبہ کریا لیکن مجبوری آس جو ماں دے سامنے زیبہ نہ کر سکتا پتا اس جو اس ماں برداشت نہیں کر سکنا پہاڑیاں دے درمیان لے گیا اٹھے جا کے لٹائے اٹھے زیبہ کرن واسطے تیار ہویا اگر سائے ابراہیم اوہ تیرا مکہا تھوڑی دیر واسطے میرے نال کربلا شبیر چھیاں مہینے دا پتر چاہے این چاہ کے ٹورین میں کدائی نہیں پڑیا جو جکی جاتے کھلوتیوں میں کہیں درخت دا سہارا لے ہوئے کہیں ٹپے دی اوٹیج کھلوتیوں میں کوئی وڈا ہوسلا ہا رباب دا دروازے تے ماہ ایوید دی کھلی رہی ہے پتری پانی منگی رکھے آئے پورا پاکستان رننا ہے پورا پاکستان رننا ہے آرمی پبلک سکول والے بچیاں اور ممکنے میں آکھ سکتا کہ شاید رنیوں میں کئی ماہ وی لیڑیاں انہاں دیاں ماہ وی نہ ہیں لیکن ساڑیاں نہ لو دھیر نہ رنیاں سن ازادار ماہ ویڈھیر رنیاں سن آرمی پبلک سکول آلے بچیاں دیاں اوہ سین تصویران ویہ کے کربلا نو رومن آلیاں ماما دھیر رنیاں سن چونکہ اس ورسے دے اساوارے ساسے چونکہ ایک کام سانو چنگاں دا اسی آرمی پبلک سکول آلے بچیاں دا گلگون کفن دا دامن بدھائے کربلا دنال لیکن مافی مانگ کے ایسا آرمی پبلک سکول آلے بچیاں دیاں ماما تو اس نے صبح تیار کی تھی اسن ٹیفن رکھے اسنے کہیں بوتل پانی دی بھی رکھ چھوڑی ہو سی اچھی جی نال ڈش رکھی اسنے ناتے ہوئے پتران دے ناتے ہوئے پتران دے تار والاچ کا کی کی تھی اسنے تر دے لے بوسا لے کے ہسیاں اسو سواریاں تے چڑھائے اسنے یقین اسنے جو وقت سواریاں تے ہٹا سن آؤ میرے نال رباب اسغر دے سکے والاچ کا کی کی تھی ہے تسے پوتر دے سکے لب جمن لباس تے وردی بدل کے کلے خیمے چاکے سیدہ نال میرا توں رشتہ ہے آئے 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 پتران ہو سواریاں تے چڑھائے آئے پتران ہو سواریاں تے چڑھائے dag زرداری سابدہ بیانہ سابق صدر سابدہ کربلا ہمیں آرمی پبلک سکول کو یاد رکھنا چاہیے میں عرض کر سکنا صدر محترم تُسی پورے پاکستان واسطے اس وقت بھی باعث عزت ہو جو ساڑے صدر رہے ہو تُسا فرمین دیو جو آرمی پبلک سکول نو یاد رکھو ہون تک ہیں فتوہ نہیں لیا جو میں چاہت کیا ہے غریب حسین نو یاد رکھو جو میں چاہت کیا ہے زینب دی اونو محمد نو یاد رکھو جو میں چاہت کیا ہے جو فروا دی قاسم نو یاد رکھو جو میں چاہت کیا ہے لیلہ دی علی اکبر نو یاد رکھو انسانی طبیعت دا تقاضہ ہے قربانی ہے نو یاد رکھنا پہ وہ چاہ لیا زیادہ انتظار نہ کرنا منہ چاہتا میرے دو بھرائن تو اڑے اس علاقے دے بلوچ بھرائن میرے میں انوا دے ہیں دھر سارا مسائب پڑھیں الحمدللہ پہلے بھی پڑھیں ہونوات بھی پڑھنا راضی ہو بنیا ہے پھو چاہ لیا عجیب رنگ چپانی منگیا شبیر دے پورے استغاث سیدہ ہیک لفظ اکھنام تی ایڈا جامے لفظے جو ہر جگر نو حلا دے سی فرمیدن ہون رائے تائیو ہکو اس غر گیا ہے تی ایوی ڈاڈا تسا ہے ہونوات بچتا ہکو اس غر گیا ہے تی ایوی ڈاڈا تسا ہے پانی آیا ہاں لیکن پہلے منت کرے سا میرے نالا ہو چھیاں مہینے دا بچہ انہیں بالکل تصور دی دنیا چھیاں چھیاں مہینے دا بچہ چھیاں مہینے دا بچہ کا دی غور نال ڈٹھائی چھیاں مہینے دے بچے دی آنکھاں کتنی چماک ہون دی ہے چھیاں مہینے دے بچے دے چہرے دے کتنا نور ہون دا ہے چھیاں مہینے دے بچے دے ہاتھ کےڑے چھوٹے چھوٹے دے سونے نازو کھون دے ہیں چھیاں مہینے دے بچے دے پیر کی میں چھوٹے چھوٹے ہون دے ہیں چھیاں مہینے دے بچے دے سینہ چھوک ہون دے ہیں اللہ دے ناہتے مٹی دے بیٹھا اللہ دے ناہتے میرے نالا میں چھے ہیں مہینہ دے بچے دے سینہ چوکھ ہوندائے تیجے اگر ہوندتا ہی میرے نالا ہے تمہ سائر دجو کی جملہ پہ پوچھنا قدا نٹھی ہے چھے ہیں مہینہ دے بچے دی نکی جائی نازک کردن کتنی نرم ہوندی ہے کتنی خوبصورت ہوندی ہے کتنی نازک ہوندی ہے فجاہو سہمن شبیر پانی مگے پانی دے بدلے تیر آئے لفظ ایتھے بھی دوئن جی میں دا دی دا مسائب پڑے آم لفظ ایتھے بھی دوئن ہیک ہوندائے کتا آہو تیر دا کام ہوندائے کتنا جاؤ پوری عربی لغت دیکھو کدائی نا لکسن جو کہیں تیر سبا کردتا لکسن تیر لگا سخم ہو گیا فجا رہا ہو سخمی کیتا فکتا آہو کٹ دیتا لیکن میں کدائی نہیں پڑیا کوئیو جیا تیروے جنج نال بچہ سبا ہو چاہو سہمول فس باہو منلو سونے للو زونے گلہ چھوٹا تیر وڈا تیر نال رباب دلال سبا ہو گیا لگیاں گولیاں ماواں ڈٹھیاں تا نہیں آرمی پبلک سکولچ لگیاں یا ڈٹھیاں لگ دیاں نئی ڈٹھیاں لگیاں یا ڈٹھیاں لگ دیاں نئی ڈٹھیاں اتفاقن وقت لگاں ٹی وی دی سکرین دے نال بیٹھاں ایک نکا جیا بوٹا جڑا خون اچھ گلتا لہ بار بار سکرین تیان لہ بچے نال بیٹھے انونا کیا ناوی کھائنا اے بوٹ ناوی کھائنا میں کیا کیوں ہوں پردے دارا کیا ماں سی جاتی بیٹھیوں سی جو ہی ہو میرے لال دا بوٹے ماں برداشت نہ کرے سی میرا ویڑا ہے میں کے بی بی روباب گیڑی پٹے ہوئے چولے سینے نال لائی و دی آئی ہے آدھی آئی ہے کہ کفان چھ رکھائی سا ایک پیغمبر دی کبر تیوی چھائی سا آکسا میرے اس گردہ کیڑا کسو آفرین 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 مو کئی غریب دی نوکری ختم میری مجلس آخری جملہ یقین فرمائیو پوچھ لینہ پہنچ گئیو سین آرمی پبلک سکو لے چپیو اپیڑ گئیو سین ماں لیکن میں نو یقین کہیں مانو آرمی آلیا نیا کھیون اپنا پتور چھالایا تیلے وان کہیں بھائن نو آرمی آلیا نیا کھیا جو اپنا بھرا چھالایا تیلے وان کہیں پیو نو نیا کھیا چھالایا تیلے وان نا لگ دے رہے ان بچیاں نوس گولیاں شہید ہوئے ان آرمی پبلک آلے سکو لدے بچے لیکن پیو کئی نائن ایتھ شبیر چائی کھلا جدہ تیر لگ گئے روایہ دے لفدن و سارا سبیوں یا تمل ملو تمل ملتاو ایرل مذبو او بندہ روسی جائے کٹھو یا پرندہ ڈٹھے روایہ دے لفدن ایدو تیر لگ گئے بچائی نیے تڑپے آئے جی میں کٹھو یا پرندہ تڑپ دائے کہیں لے پیر ہلے ایدہ کہیں لے ہاتھ ہلے ایدہ کہیں لے گرد نہ ہلے ایدہ پھر او گل نال چلا ہے ایدو لائے تیدو داری رنگین ہو گئی ہے ایدو لائے تیدو داری رنگین آخری لفد چالے تردیائے پہلی لاشتہ نہیں چاہیے حسین اس نے پہلے اکبر بھی چاہیا ہے قاسمی چاہیا ہے محمد نے بھی چاہیا ہے دیر ساریاں لاشا چاہوانا لے لاش کہیں نوے رنگیں چاہیے ویکھی میرے پاسے انہیں اپنے بازونوں راحل بنایا ہے اوٹے اپنی عبادہ لڑ دیتا ہے حسین پوتر نو سینے نالا کے خیمید بسے ٹور پین پیچھو تا زہرہ دلال ٹور دایا ہے جیدہ خیمید دروازے تے کھلی ہوئی بھین تے بچے دی ماں نظر آئیے اسے لے شبیر دی ہمت رکیے ترائے قدم اگوائی دا چار قدم پچھا ہٹاں دا کھٹھویا پوتر ماں نوکی میں ملاوا سیبا شدہ بچہ بھین نوکی میں ملاوا جو رت کی تیے زہرہ دلال اگوائیے تے دندر بیجے تی آیا ہے کائی بھی بھی باہر نہیں آئی ساکری دا زموارنا افسان دا زموارنا نا ماں ائیے نا پوپیاں یا نکی جائی بھین بھرکا بھاک بہر آئیے پھر وہ آباد لڑا ہٹایا ہے بھین کپیوں گلت موں رکھی آئے آدھیے پاڑی پی اوئے اے دا رنگ لال کیوں